نئی صبح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ صبح ہوتے ہی ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آج رات کو خواب میں ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا اور لوگ اسے ہاتھوں میں لے کر پی رہے تھے ان میں زیادہ پینے والے بھی تھے اور کم پینے والے بھی تھے پھر میں نے آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ایک رسی دیکھی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ نے اس رسی کو پکڑا اور آپ اوپر چڑ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص اس رسی کو پکڑتا ہے اور اوپر چڑ جاتا ہے پھر ایک اور شخص نے اس رسی کو پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑ گیا پھر ایک اور آدمی آیا اس نے جب اس رسی کو پکڑا اور اوپر چڑنے لگا تو وہ ٹوٹ گئی لیکن اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا اور وہ آدمی بھی اوپر چڑ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں واللہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر کا موقع دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم خواب کی تعبیر بیان کرو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے بادل کا وہ ٹکڑا اصل میں اسلام کے بادل کا ٹکڑا ہے اور اس سے ٹپکنے والے گھی اور شہد کی تعبیر قرآن مجید سے ہے جس کی میٹھاس اور نرمی شہد اور گھی سے مناسبت رکھتی ہے زیادہ اور کم پینے والوں کی تعبیر قرآن کو زیادہ اور کم سیکھنے والے ہیں اور آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی وہ رسی حق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکڑتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلندی پر اٹھا لیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والا ایک شخص اس رسی کو تھامے گا اور بلندی کی طرف چڑ جائے گا پھر دوسرا آدمی بھی اس رسی کو تھامے گا اور بلندی کی طرف چڑ جائے گا لیکن جب تیسرا آنے والا شخص اس رسی کو تھامے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن پھر جوڑ دی جائے گی اور وہ شخص بھی بلندی کی طرف چڑھ جائے گا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے درست تعبیر کی یا غلط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدارہ مجھے میری غلطی بتا دیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھاؤ رواہ الترمیزی